حکیم لکمان نے کہا تھا کہ استقبول کا استعمال یا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ پنچا سکتا ہے یا پھر بہت زیادہ نقصان یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں 90 فیصد سے زیادہ لوگ جو کہ اس پغول کا استعمال کرتے ہیں انہیں فائدہ ہونے کی وجہ الٹا نقصان ہوتا ہے جس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس پغول کو غلط ریکے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ غلط ریکے کے استعمال سے نہ تو ان کی قبض دور ہوتی ہے بلکہ قبض میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ کچھ لوگ تو بابا سیر تک کا شکار ہو جاتے ہیں اس لئے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس پغول استعمال کرنے کے حران کن فائدوں کے بارے میں اس پغول استعمال کرنے کا صحیح طریقہ اور آپ نے اس کو کس مقدار میں استعمال کرنا ہے اسی طرح کن لوگوں کو اس پغول کا استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ غلط ریکے سے یہ زیادہ مقدار میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کو کون کون سے سائیڈ افیکٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کر گھنڈی کا ایکون کو دبا دیں اس پغول استعمال کرنے کا جو پہلا فائدہ ہے اس کے بارے میں تو زیادہ تا لوگ جانتے ہی ہیں اور وہ ہے اس پغول کا استعمال قبض کو دور کرتا ہے اس پغول بنیادی طور پر ہے ہی فائبر جب آپ اس پغول کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے پیٹ میں جا کر پھول جاتا ہے اور جب اس پغول پکھانے میں شامل ہوتا ہے تو یہ پکھانے کا وولیم بڑھا دیتا ہے اسی طرح اس پغول کا استعمال آپ کی آنتوں کی ٹرائنیس کو دور کرتا ہے اور یہی وجہ رہتی ہے کہ اس پغول کے استعمال سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے پھر چاہے آپ کو بیس سال پرانی ہی قبض کیوں نہ ہو لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ٹھیک طریقے سے اس پغول کا استعمال کریں جو کہ ابھی آپ کو ویڈیو میں آگے بتائیں گے ڈائریا اور لوس موشن میں بھی اس پغول کو استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے بہت سے لوگ یہ سن کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک طرف اس پغول کا استعمال قبض کو دور کرتا ہے جبکہ دوسری طرف اس پغول استعمال کرنے سے لوس موشن یا ڈائریا میں بھی ریلیف ملتی ہے تو بلکل ایسا ہی ہے اگر آپ ایک طریقے سے اس پغول کو استعمال کرتے ہیں تو یہ قبض کو دور کرتی ہے جبکہ اگر آپ دوسرے طریقے سے اس پغول کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ڈائریا اور لوس موشن کو روکتی بھی ہے شگر کے مریضوں کے لیے بھی اس پغول کا استعمال بہت زیادہ فائدہ مند رہتا ہے کیونکہ اس پغول ڈائٹری فائبر ہے اس لیے اس کو استعمال کرنے سے ایک دم سے آپ کے خون میں شگر کا لیول نہیں بڑھتا بلکہ اسپکول کے استعمال سے آپ کا شگر کے لیول کنٹرول میں رہتا ہے جو کہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے اگر شگر کے مریض کھانے سے پہلے اسپکول کا استعمال کر لیتے ہیں تو کھانے کے بعد ایک دم سے ان کا شگر کے لیول نہیں بڑھتا اور ان کا بلیٹ شگر لیول ریگولیٹ رہتا ہے اور وہ بہت سی کمپلیکیشن سے بچے رہتے ہیں ہائی بلیٹ پیشر کے مریضوں کو بھی اسپکول ضرور استعمال کرنا چاہیے اسپکول کے استعمال سے بلیٹ پیشر کم ہوتا ہے اور بلیٹ پیشر کو کنٹرول میں رکھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے بلیٹ پیشر کو کنٹرول میں رکھنے کے حوالے سے اسپکول اتنا زیادہ افیکٹیو ہے کہ اگر آپ کا بلیٹ پیشر ہائی ہوا ہو اور اس وقت آپ اسپکول کو استعمال کر لیتے ہیں تو اسپکول کے فوری بات آپ کا بلیٹ پیشر کم ہونے لگ جاتا ہے اگر ڈاکٹر نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے تب بھی آپ اسپکول کو استعمال کرنا شروع کر دیں کیونکہ اسپکول کا استعمال بوڈی میں بڑھے ہوئے کولیسٹرول لیول کو تیزی سے کم کرتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اسپکول کے اندر سولیبل اور انسولیبل دونوں قسم کے فائبر مجود ہیں اسپکول کے اندر مجود یہ فائبر خون میں مجود برے کولیسٹرول یعنی بیٹ کولیسٹرول کو اپنے اندر حل کال لیتی ہیں جو کہ پکھانے کے راستے سے جسم سے باہر نکل جاتا ہے یہی وجہ رہتی ہے کہ اسپکول کو استعمال کرنے سے تیزی سے کولیسٹرول کم ہونے لگتا ہے اسی طرح اگر آپ دل کے امراض اور اچانک آنے والے ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اسپکول کو ضرور استعمال کریں کیونکہ اسپکول کا استعمال دل کے امراض کی دونوں وجوہات یعنی ہائی بلڈ پیشر اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے بلکہ اسپکول میں مجود فائبر آپ کے دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے ہمارے ملک میں بہت بڑی تداد میں لوگ غزائی کمی کا شکار ہیں اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں وہ ہے ناکس اور غیر میاری خوراک کا استعمال جبکہ اس کی دوسری وجہ ہے آنتوں میں گندے اور فاضل مددوں کا جمع ہو جانا جب آپ کی آنتوں میں ضرور سے زیادہ گندے اور فاضل مددیں جمع ہو جاتے ہیں تو آپ کی آنتیں نہ تو کھانے کو ٹھیک طرح سے حضم کر پاتی ہیں اور نہ ہی کھانے میں مجود تمام نیوٹریشن آپ کی بوڈی کا حصہ بنتی ہے آپ کی بوڈی میں جذب ہوتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اچھی اور میاری خوراک استعمال کرنے کے باوجود بھی آپ کی بوڈی میں ویٹامین، مینرلز اور دوسرے کمپاؤنڈز کی کمی ہونے لگتی ہے لیکن اگر آپ اس بقول کا استعمال کرتے ہیں تو اس بقول آپ کی آنتوں کے لیے اکسیر کی حصیت رکھتی ہے اس بقول استعمال کرنے سے آنتوں میں جمع ہوئے جتنے بھی گندے اور فاضل ماددیں ہوتی ہیں ان کا اخراج ہو جاتا ہے جس وئے سے نہ صرف آپ کا کھانا بہترین طور پر حضم ہونے لگتا ہے بلکہ کھانے میں وجود تمام بھی نیٹریشن آپ کی بوڈی کا حصہ بھی بنتی ہے اسی طرح اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی اس بقول آپ کی بہت زیادہ مدد کر سکتی ہے انفیکٹ اس بقول کے استعمال سے آپ ایک مہینے میں پائنس سے لے کر آٹھ کلو تک وزن کم کر سکتے ہیں اسپاگول کے اندر تقریباً بلکل بھی کیلریز موجود نہیں ہوتی بلکل تھوڑی سی نہ ہونے کے برابر اسپاگول میں کیلریز پائے جاتی ہیں لیکن جب آپ اسپاگول کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی بیجا بھوک اور فوڈ کریونگز میں حیرت انگیز حد تک کمی لے آتی ہے اسی طرح فائبر ریچ فوڈز جیسے کہ اسپاگول کے استعمال سے جسم میں موجود فالتو چربی میلٹ ہو کر جسم سے باہر نکلنے لگتی ہے یہی وجہ رہتی ہے کہ اگر آپ اسپاگول کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو حیرت انگیز تیزی سے آپ کا وزن کم ہونے لگتا ہے اسی طرح اگر آپ کو میدے میں تضابیت کا مسئلہ ہے میدے میں جلن بغیرہ ہوتی ہے تب بھی آپ اسپاگول کو ضرور استعمال کریں کیونکہ اسپاگول کے استعمال سے میدے میں ایسٹس کا بننا کم ہو جاتا ہے جس سے تضابیت میں بہت زیادہ ریلیف ملتی ہے لیکن اسپاگول سے ان تمام فائد کو حاصل کرنے کے لیے اسپاگول کا ٹھیک طریقے سے استعمال بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اسپاگول کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں جیسا کہ حکیم لکمان کا کہنا تھا آپ کو فائدے کے بجائے سخت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے اسپاگول کو استعمال کرنے کے بنیادی طور پر تین طریقے ہیں اسپاگول کو استعمال کرنے کا جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے اسپاگول کا پانی میں استعمال لیکن یہ بلکل بھی ویسا نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر زیادہ تا لوگ اسپاگول کو پانی میں ڈال کر استعمال کرتے ہیں وہ سرسر غلط طریقہ ہے پانی میں اسپاگول کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تقریباً ایک گلاس پانی لے لینا ہے پانی بلکل روم ٹیمپریچر پر ہونا چاہیے نہ ہی آپ نے ڈھنڈا پانی لینا ہے اور نہ ہی گرم پانی لینا ہے اب اس ایک گلاس پانی میں آپ نے کم از کم دو کھانے کے چمچ اسپاگول کے شامل کر دینے ہیں اور چمچ کی مجھے سے ہلا کر ایک دفعہ مکس کر لینا ہے ایک وقت میں دو کھانے کے چمچ اسپاگول کا استعمال بلکل مناسب رہتا ہے کیونکہ اگر آپ دس گرام سے کم اسپاگول استعمال کرتے ہیں تو اسپاگول آپ کے لیے اتنے زیادہ افیکٹیب نہیں رہتا اس لیے کوشش کریں کہ کم از کم دس گرام یا اس سے زیادہ ایک وقت میں اسپاگول کا استعمال کریں پانی میں اسپاگول شامل کرنے کے بعد آپ نے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تاکہ اسپاگول پانی میں تھوڑا سوگ ہو جائے یہاں لوگ ایک بہت بڑی گلتی یہ کر دیتے ہیں کہ پانی میں اسپاگول ڈالنے کے بعد بہت دیر تک پڑا رہنے دیتے ہیں جب اسپاگول مکمل طور پر پانی میں ہی جل بن جاتا ہے تو وہ اتنے زیادہ افیکٹیب نہیں رہتا اسپاگول خاص کر کبز کو دور کرنے کیلئے اس لئے بس پانی میں ڈالنے کے بعد آپ نے داس منٹ کے لیے اسپاگول کو تھوڑا جل بننے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسپاگول کو استعمال کر لینا ہے لیکن اسپاگول کے استعمال کے دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر آپ نے ایک سادہ گلاس پانی کا ضرور استعمال کر لینا ہے کیونکہ جب اسپاگول آپ کے میدے میں جاتا ہے تو اسپاگول کو گرمی ملتی ہے جس کے بعد وہ مزید پھولنا شروع کر دیتا ہے اور مزید پانی جذب کرنا شروع کر دیتا ہے اس لئے آپ نے اسپگول کو استعمال کرنے کے دس سے پندرہ منٹ کے اندر اندر ایک گلاس پانی کا ضرور استعمال کر لینا ہے زیادہ تا لوگ جو شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ارزانہ اسپگول استعمال کرنے کے باوجود ہماری قبض دور نہیں ہوتی اس کی سب سے بڑی وجہ یہی رہتی ہے کیونکہ اگر آپ اسپگول استعمال کرنے کے بعد پانی کا استعمال نہیں بڑھاتے تو اسپگول مزید آپ کی بوڈی میں جا کر ڈرائنیس پیدا کر سکتا ہے مزید ڈی ہائیڈریشن پیدا کر سکتا ہے جس وجہ سے مزید قبض کا مسئلہ سنگین ہو سکتا ہے یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو تو بواسیر تک ہو جاتی ہے اس لئے جب بھی اسپگول استعمال کرنا شروع کریں اپنی پانی کی انٹیک کو ضرور بڑھائیں جبکہ اسپگول کو استعمال کرنے کا دوسرا طریقہ اسپگول کا دودھ میں استعمال رہتا ہے آپ نے ایک گلاس نیم گرم دودھ لینا ہے اور اس میں دو کھانے کے چمع اسپگول کو حل کر کر تقریباً دس منٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے اور دس منٹے بعد اس کو آپ نے استعمال کر لینا ہے اور دودھ اسپگول استعمال کرنے کہ آپ نے تقریباً بیس منٹے بعد ایک سادہ گلاس پانی کا ضرور استعمال کر لینا ہے اسپگول کے استعمال میں آپ نے اس چیز کا بھی خیار رکھنا ہے کہ اسپگول کو استعمال کرنے کہ فوراً بعد کبھی بھی آپ نے سونا نہیں کیونکہ بعض دفعہ اسپگول آپ کی سانس کی نالی میں ہی رہ جاتا ہے اور وہاں ہی پھولنا شروع کر دیتا ہے ایسے میں اگر آپ سوئے ہوں گے تو آپ کا سانس بھی رکھ سکتا ہے جبکہ اسپگول کو استعمال کرنے کا تیسرا طریقہ اسپگول کو دہی میں استعمال کرنا رہتا ہے آپ نے ایک پیالی دہی کی لینی ہے اور اس میں دو کھانے کا چمچ اسپگول شامل کر کر تقریباً پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور پندرہ منٹ بعد آپ نے اس کو استعمال کر لینا ہے اور دہی اور اسپگول استعمال کرنے کے بھی آدھا گھنٹہ بعد آپ نے ایک گلاس پانی کا ضرور استعمال کرنا ہے قبض کو دور کرنے کے لیے اسپگول کو استعمال کرنے کا سب سے بہترین طریقہ پانی میں اسپگول کا استعمال رہتا ہے لیکن اگر آپ کو اسپگول پانی میں ریزلٹس نہ دی رہا ہو تو اس کے بعد آپ نے دودھ میں اسپگول کا استعمال شروع کرنا ہے لیکن پہلے آپ نے اسپگول کو پانی میں ہی استعمال کر کے دیکھنا ہے جبکہ اگر آپ کو لوز موشن یا ڈائریا وغیرہ ہو تب آپ نے دہی میں ہی اسپگول کا استعمال کرنا ہے اسپگول کو اگر آپ مناسب مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو اسپگول کے استعمال کا کوئی سائٹ فیکٹ نہیں لیکن اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں اسپگول کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یا بلا وجہ روزانہ اسپگول کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تب اس کے کچھ سائیڈ فیٹس بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک ہفتے میں چار بار تک اسپگول کو استعمال کرتے ہیں تب تو اسپگول آپ کے لیے ہیلڈی ہے اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیکن اگر آپ بہت زیادہ بار استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو نقصان بھی پنچا سکتا ہے کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ اسپگول کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی بوڈی میں مجود قیمتی منرلز جیسے کہ کیلچیم آئرن اور دوسری منرلز کو بوڈی سے باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے خاص کر کیلچیم کو جس ویسے آپ کی بوڈی میں کیلچیم اور دوسرے منرلز کی کمی ہو سکتی ہے اور آپ کی ہڈیاں اور جور کمزور بڑھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں اور زیادہ اسپگول کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں مرور اٹھ سکتے ہیں پیٹ میں درد ہو سکتی ہے گیس رہنا شروع ہو سکتی ہے آپ کو لوس موشن لگ سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ کو کبز کا مسئلہ مزید شدید ہو سکتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یہ سبحاناللہ ضرور لکھئے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کا ایکون کو دبا دیں اور آل نوٹفکیشن کو سلیکٹ کر لیجئے گا